اسلام علیکم دوستو میں ہوں قدوس محمد عویس اور آج ہماری الحمدللہ یہ خاکہ کی گاڑی پہنچ چکی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پورا ٹرک پہنچا ہے ٹائل بانڈ بنانے کے لیے سب سے بہترین خاکہ جو ہے جو آپ کو سرگودہ سے پل گیارہ سے ملے گا اڈریس اور کانٹیکٹ نمبر جو ڈیلر کا ہے وہ مسکرین پہ شو کروا رہا ہوں عبدالقادر خان ہیں جی سرگودہ کے سب سے بڑے جو سپلائر ہیں خاکہ کے سپلائر ہیں ڈیلر ہیں ان کے اپنے پلانٹ ہیں اور وہ خاکہ سپلائی کرتے ہیں ٹائل بانڈ کے لیے سب سے بہترین خاکہ جو ہے انہی سے ملتا ہے ان کے بڑے بڑے پلانٹ ہے کرشور اور ان پلانٹوں سے آپ کو خاکہ ملے گا جب بھی آپ نے خاکہ پرچیز کرنا ہے تو آپ نے کسی چھوٹے پلانٹ سے خاکہ پرچیز نہیں کرنا اگر آپ بڑے پلانٹ سے خاکہ پرچیز کریں گے تو اس سے جو ٹائل بانڈ کی کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ بہترین بنیں گی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ٹائل بانڈ تیار ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں جی اس کی کوالٹی چیک کریں اس کی ملائمی چیک کریں جی بلکل دیکھیں جی کسنا ملائم ملائم خاکہ جو ہے اور بلکل باری خاکہ ہے اس طرح کا خاکہ اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو اینٹر کھلازمی دیکھنی ہے میں آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو دوستو اس طرح کا خاکہ اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں بلکل ملائم کی سمکہ جس طرح سے یہ ہم ٹائل بانڈ بنا رہے ہیں تو اس طرح کا جو خاکہ ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے اور اس سے ٹائل بانڈ کی گریپ جو ہے وہ بہت زیادہ بنتی ہے دوسرے نمبر پہ اس ٹائل بانڈ اس خاکے سے آپ کی جو ٹائل بانڈ کی اوپن ٹائمنگ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سولہ سترہ ٹن کی گاڑی ملوائی ہے یہ دیکھیں کافی اوپر تک پورا کمرہ تقریباً یہ فل ہو چکا ہے اور الحمدللہ یہ مہینے میں میری دو تین گاڑیاں جو ہے آسانے کے ساتھ لگ جاتی ہیں یہ ہمارا ٹائل بانڈ کا سیٹ اپ ہے اگر آپ ٹائل بانڈ بنانا چاہتے ہیں نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کس دیکھر سے کریں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اس کے علاوہ میں نے اس پہ ایک مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک اس کا میں نے دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو میک ٹائل بانڈ کے نام سے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ خاکہ اور باقی میٹیریل پرشیز کرنا چاہتے ہیں جس طرح کی یہ سلائی مشین ابھی ابھی ریسینٹلی میں نے منگوائی تھی اس پہ میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے اس کی پرائس کیا ہے کتنے میں ملتی ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا تو آپ نے وہاں سے جا کے دیکھ لینی ہے ابھی بات کر لینے تھے خاکہ کی پرائس کی تو جو خاکہ ہوتا ہے بیسٹ کوالٹی کا جو خاکہ ہوتا ہے وہ آپ کو اصل میں اس کا جو رینٹ ہوتا ہے یہ مختلف شہروں میں الگ الگ ہوتا ہے میرے علاقے میں جو رینٹ ہے یہ مجھے چھتی سو رپے پر پہنچ مل رہا ہے مطلب چھتی سو رپے پر پہنچ میرے گھر میں مجھے مل جانا ہے میں نے چھتی سو پر ٹن کے حساب سے ان کو دے دینا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کے علاقے میں یہ مختلف ہوتا ہے آپ نے خاکہ جو ہے ہمیشہ جب بھی پرچیز کرنا ہے تو آپ نے ان سے یہ بات تیہ کر لینے ہیں کہ ہم نے پہنچ لینا ہے جب بھی خاکہ آپ نے مگوانا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ جی ہم نے یہ پہنچ لینا ہے اگر آپ خاکہ مطلب ان کا ریٹ جو ہے ادھر موقع پر تیہ کر لیں گے اور اس کا رینٹ جو ہے وہ آپ دیں گے تو آپ کو کافی زیادہ رینٹ پڑ جائے گا اور اس طرح سے آپ کو خاکہ مہنگا ملے گا جب بھی آپ نے ڈیلر سے خاکہ پرچیز کرنا ہے تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ جی ہمیں خاکہ جو ہے وہ پہنچ جائیے پہنچ لینا ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا دوستو تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے اب تک پہنچتی رہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آج کے لیے اللہ حافظ